اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ صبح صبح آج آپ کے شاید میرے خیال میں کہی ہے اسائنمنٹ سے میں آج پریس کانفرنس اس لیے ضروری بھی سمجھتا تھا اور تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا کہ میں اوپر وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا بھی انتظار کر رہا تھا جو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک آیا کہ ہے پندرہ جانوری کو الیکشن یہ جو کوشش ضرور کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے کینڈریٹس بھی پورے جمع نہیں کرائے یعنی کہ دو سیس یونین کاؤنسل میں سے ایک سو ساٹھ یونین کاؤنسل پر ان کے لوگ کھڑے ان کی پوری کوشش تھی کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے سارے کٹھے ہونے کی بھی کوشش کر رہے تھے گورننٹس آپ کے دفتر میں سارے فرائگمنٹس وہ بھی شاید ان کی بات نہیں بنی میں تو دعا کر رہا تھا کہ کٹھے ہو جائے میں آج بھی دعا کر رہا ہوں گے کٹھے ہو جائیں جتنی جلدی ہوں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے آہ سیاسی فائدہ تو ہمارا ہے کیونکہ پھر ہمیں ایک ہی بیٹسپین کو بولنگ کرانی ہوگی نہ ابھی در در کھیل رہے ہیں حالانکہ ہیں سارے ایسی لیٹ اورٹیل اینڈرز تو میں درہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گی شکر ہے الیکشن کمیشن اپنے پندرہ تاریخ کے فیصلے پہ قائم ہے تین چار پانچ بڑی اہم پوائنٹس تھیں آہ جو میں آج آہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں خاص طور پہ کراچی کی عوام کا تیہ دن سے شکر گزار ہوں ہم نے تین دن کی ایک میسیو میمبرشپ کیمپین لانچ کی تھی کراچی میں ہر ٹاؤن میں کوئی مارے کیمپس لگے تھے اور ایک ٹاؤن میں دو بھی تھے کوئی تقریباً چھبیس کیمپ میمبرشپ کیمپ پورے شہر میں لگے تھے جہاں پہ وہ رابطہ ایپ ہے ہماری اس پہ ریجسٹر ہو کے اور لوگوں کو تحریک انصاف کا میمبرشپ کارٹ مل رہا تھا اور اس کی پچاس روپے فی بھی دینی تھی دو کیمپ سے جو انہوں نے کہا کہ ہم خود دیں گے یعنی کہ وہاں کے لوکل جو تھے ٹاؤن آرگنائزرز انہیں کہا جی ہم خود دیں گے لیکن باقی جگہاں پہ انہوں نے پچاس روپے لیے کارٹ کے جو کہ کارٹ کی ایک ڈومنل سی فی ہے پاکستان کی تاریخ میں آج کوئی چھوڑے میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جہاں پہ وہ ممبرشپ کیمپ لگائے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کے ممبر سازی کی ہے اور اپنی اس مہنگے حالات میں بھی پچاس روپے جیب سے بھر کے بھی کیمپ میں کارٹ لیے ہیں میں رات بارہ بجے کل رات کو بارہ بجے میں لانڈی میں تھا اور لانڈی کے ممبرشپ کیمپ میں خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی میں نے سوال پوچھا کہ آپ یہاں کیا آٹا چینی لینے آئے ہیں کیا کیوں آئے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر کسی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے کئی سن رہا تھا یا کوئی سوشل میڈیا پہ کہ یہ پتہ نہیں کیا ہم بات رہے ہیں آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ میں نے مائک ان کو نیچے دے دیا تو وہاں سے خواتین جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی جماعت میں ممبر بننے آئے ہیں عمران خان کو واپس وزیراعظم بنانے آئے ہیں ہم ممبر بن کے دن رات کام کرنا چاہتے ہیں یہ جذبہ ہے کراچی میں اور پورے شہر میں محمود بھائی کا کیم تھا وہاں گیا پورے شہر میں جتنی بڑی ممبر شازی ہوئی ہے بلدیا ہو گیا ملیر ہو گیا قائد آباد رات کو گیا میں لانڈی گیا کرنگی میں گیا بلال چورنگی گیا جہاں جہاں میں ہر پورے شہر کے کتنے کیمپس میں گیا لیاری ہر جگہ پہ لوگوں کا جمع غفیر تھا اور وہ کیا تھا ممبر بننا ہے تحریک انصاف کا عمران خان کی فورس میں شامل ہونا ہے تحریک انصاف میں شامل ہونا ہے تو میں تہہ دل سے کراچی والوں کا شکر گزاروں انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں جب ڈیٹا سارا کٹھا ہو جائے گا ہم یہ ڈیٹا بھی لوگوں کے عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کتنے ممبر ہمارے بنے ہیں کتنے کتنے مرض ادھرات ممبر بنے ہیں کتنی میری ماں بہن خواتین ممبر بنی ہیں آپ کو میں ایک بتانا چاہتا ہوں واقعہ ایک ایک آیا اس کے پاس شناکتی گارڈ نہیں تھا ہم نے کہا جی شناکتی گارڈ کے بغیر تو ممبر نہیں بن سکتے بیٹا تو وہ گیا ہے اور نادرہ میں جمع کر آکے ہو جو نمبر بلا بھولے کیا ہے اور اس نے پھر آکے شناکتی گارڈ ممبر بنائے تو یہ جنون ہے جو عمران خان کے فالوئرز کا جو کہ تحریک انصاف کو آج جو پذیرائی ملی ہے پوری دنیا میں زبردست پارٹی بن گیا یہ پورے پاکستان میں میں ایک اور چیز بھی کل دیکھ رہا تھا اور میں یہ میرے پر کہنے کو آج بہت کچھ ہے لیکن میں نے بھی یہ اوپر بیٹھ کے سوچا کہ پہلے دو تین چیزیں درہ امپورٹنٹ پہلے بات کر لوں دیکھیں جو حالات ہمارے صوبے کے ہیں جو حالات اس صوبے کے دارالخلافہ کراچی کے ہیں وہ حالات کی ذمہ دار ڈریکلی کوئی اور جماعت نہیں ہے ایکسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی خیر وہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شہید بیندیر بٹو کے ساتھ دفن ہوگی زرداری مافیا ہے جو بھی حالات ہیں اس کے ڈریکلی ذمہ دار یہ ہیں جو اس شہر میں پندرہ سال سے حکومت کرتے آئے ہیں اور ان کی پریس کانفرنسز سنیں یہ صبح سے لے کے رات تک عمران خان کی شاید فوٹو دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں اور ہر چیز کا بلے میں عمران خان پہ لے آتے ہیں یعنی کہ اگر سندھ کا جو شہر ہیں وہ گاؤں بنے ہوئے ہیں اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے اگر سندھ میں پرائمری پرائمری ایڈیوکیشن پورے پاکستان کی سب سے لو ہے سب سے کم ہے سبا کروڑ پچھا سکوروں سے بھار ہے اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے پاورٹی پسہتر فیصد لوگ پاورٹی لائن کی نیچے رہ رہے ہیں سندھ میں اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے انفرسٹرکچر کراچی جیسے شہر کا جو پاکستان کی پوری معیشت چلاتا ہے تباہ ہے برباد ہے گڑر کا ٹکن نہیں لگتا آپ سے اس میں عمران خان کہا کیا قصور ہے حکومت آپ کی ہے ہیلتھ اب میں کیا بولوں سہیت کی فیسلیٹیز کے بارے میں وہ جیک آباد میں ہم جب وہ وہ گئے تھے سندھ گوک مارچ میں تو ایک وہ بی ایچ ایو ہوتا ہے آر ایچ ایو بھی ہوتا ہے ریجنل ہیلتھ یونیٹ ہم اس میں گئے وہ جو حال ہم نے وہاں دیکھا میں آپ کو گیارنٹی کرتا ہوں یہ بلا والا اس میں جو جو انہیں پیٹس پالے ہوئے نا وہ بھی وہاں علاج کر رہے ہیں وہ بھی باہر چلے جائیں شاید علاج کر رہے ہیں اور یہ ہمارے سندھ کے لوگ شریف سادے عزت کرنے والے ان کے ساتھ جو حال ہم نے کیا ہے پندرہ سال میں یہ عمران خان کا حضور ہے صافیوں کا قتل عام جو سندھ میں ہوتا رہا ہے لسٹ ہے لمبی بات کوئی نہیں کرتا اس پہ عمران خان کا حضور ہے پولیس عمران خان کے انڈر ہے سندھ کی کرائیم جو کراچی میں آسمان کے اوپر پہنچ گیا ہے ہر روز ایک نوجوان بچارہ کسی چور ڈاکو کے ہاتھوں گولی کھا کے بچارہ شہید ہو جاتا ہے عمران خان کا حضور ہے اور جو یہ اومنی گروپ جیسے کیپٹیزم اور یہ تباہی کی ہے اور یہ جو زہر بلوچ نکل کے آیا اور یہ سولد مرزے نکلے اور پتہ نہیں کون لنگڑے لولے اور وہ کمانڈو اور وہ بابو کیا تھا لادلا یہ جتنے احسنہ کے نام سارے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر پول نے سندھ سے بھی بہت سارے نکلے خان نے نکالے یا تمہاری جماعتوں کے کی سر پر امران خان کو ٹھہراتے ہو یہ تو میں صرف کراچی کے شہر والوں کو اور حیدرباد کے پورے ریجن کے شہر والوں کو یاد دینا چاہتا ہوں پندرہ تاریخ میں ہم مدر الیکشن ہے پچیس ٹاؤن ہے ٹاؤنوں میں دو سو چیلیس یونین کاؤنسلز میں حیدرباد کے سارے ڈیویجنز میں اور کئی ڈیویجنز اور کئی جگہیں تو ایسی ہیں حیدرباد میں اور خاص طور پر دادو میں اور خیرپور ناتنشاہ تو شاید ابھی بھی پانی میں اور بہت سارے ایسے علاقوں میں جہاں بھی بھی پانی ہیں وہاں الیکشن ہو رہا ہے اللہ اللہ کر کے الیکشن ہیں جا رہا ہے تحریک انصاف ہر جگہ پہ آہ کینڈریٹس ہیں ہمارے کراچی میں جو سب سے زیادہ ہے دو سو اکتالیس یونین کاؤنسلز پہ کھڑیں میں دو چیزیں آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں ساری پاور سے الیکشن کمیشن سے بھی بتانا چاہتا ہوں آہ ایڈمنسٹریشن کو بھی بتانا چاہتا ہوں سندھ کی خاص طور پہ میں ڈی جی رینجر صاحب جو بھی آئیں میں ان سے مقادب ہوں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ ان سے کہنا چاہتا ہوں اور باقی ساری جو فورسز ہیں سارے ادارے میں سب سے ایک آج زانہ التماس کر رہا ہوں دیکھیں میرے پاس بہت آہ ریلیونٹ سورسز سے ان کی جماعت کے اندر سے آہ بہت آہ ریلائیبل سورسز سے اطلاع ہے کہ پندرہ جینوری کو الیکشن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں ان کے تو ملت انہوں نے تو یوسی بھی پوری نہیں بکھریں دو سو یوسیوں پہ کھڑے ہیں یہ دو سو چیلیج میں سے لیکن یہ کچھ نہ کچھ گربڑ کریں گے تو میں آپ کو بہت ریلائیبل سورسز سے بتا رہا ہوں میرے پاس ان کے ان کے ان کے کیمپس کی اندر سے اطلاع ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری ان کی پلاننگ ہے داندلی کرنے کی کھلے عام پولیس کو استعمال کرنے کی اور کیونکہ طریقہ انصاف کے ممبران یا ووٹرز کی تعداد بہت بڑی ہوگی تو ہنگامہ آرائی کرنے کی اور یہ الیکشن کو یہ یہ جیسے اوپر سندھ میں ہوا تھا الیکشن فیز ون کا یا جو این اے ٹو فورٹی کا الیکشن یہ آپ نے دیکھا تھا جہاں ہم نے بائیک آٹ گیا تھا یہ خونی الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بہت کلیرلی بتا رہا ہوں بڑے ریلائیبل سورچس سے بتا رہا ہوں میری التماس ہے پاکستان کے سارے اداروں سے سب کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا سارے مجھ سے زیادہ اقل مند ہیں اور اقل مند کو اشارہ کافی ہے میں ساروں سے آپ سے التماس کر رہا ہوں یہ شہر کراچی یہ پورے پاکستان کو پالتا ہے یہ شہر کراچی پورے سندھ کے تو نوے فیصد بجٹ یہاں سے آتا ہے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے یہ بڑی مشکل سے شہر میں امن و مان قائم ہوا تھا اور آپ نے کیا تھا میں ہمیشہ ہمیشہ کئی تفاہ ڈرزنوں تفاہ میں جنرل بلال اکبر جو ڈی جی رینجر سے میں ان کا میں ان کو پبلک لی ان کا شکر گزار ہوں جس طرح انہوں نے آپریشن کیا تھا اس زمانے میں اور کراچی کو اس گن سے صاف کیا تھا اور خالی ایم کیوں کی گند نہیں تھی اس وقت اور گند بھی تھی مذہبی گند بھی تھی سیکٹیرین وائلنس بھی تھا لہسانیت پہ ہر طرف سے بڑا زبردست آپریشن آپ نے کیا تھا اور کراچی میں ہم نومان آ گیا تھا ہم اپنی ماں بیٹیوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ روٹ پہ واک کر سکتے تھے حالات واپس خراب ہوتے کے طرف جا رہے ہیں اور الیکشن میں یہ پورے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے دو نمری کرنی ہے دھاندلی کرنی ہے اور وائلنس کرنا ہے جہاں یہ ہار رہے ہیں میں آپ سے اس لیے التماس کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی رینجرز یہاں پہ ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے میں نے آج خط بھی لکھا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ابھی تھوڑی دیر میں میں وہ ٹویٹ کر دوں گا کہ کراچی کا ہر پولنگ سٹیشن ہر پولنگ سٹیشن سنسٹیو قرار دیا جائے ہیدر آباد کا ہر پولنگ سٹیشن سنسٹیو قرار دیا جائے اندر اور باہر تائنات کی جائیں پیرا ملٹری فورسز کیونکہ ہم یہ نا دھاندلی نہیں ہونے دیں گے اور لوگ بہت اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہیں لوگوں میں غم و غصہ بہت ہے آٹے آٹا ہے کفورٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر خرید لیں تو گیس نہیں روٹی بنانے کے لیے پانی نہیں ہے سردیوں میں بجلی کے مسائل ہیں گٹر اُبل رہے ہیں نوکریاں نہیں ہیں فیکٹریاں پہ فیکٹری فیکٹری پہ فیکٹری فیکٹری پہ فیکٹری بند ہو رہی ہے اس ملک میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے دہشت گردی ملک میں بڑھ رہی ہے میں آپ کے دوبارہ ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہا ہوں ساروں سے یہ نہ مجھے کہیں میں ساڑھے تین سال فیڈل منسٹر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کس کا کتنا انفلونس ہے یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں نا تو میں آپ کو یہ التماس کر رہا ہاتھ جوڑ کے کہ آپ اپنا انفلونس استعمال کریں آپ اپنی پوری مشینری استعمال کریں ہم کوئی فیور نہیں چاہتے کسی سے ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فیور نہیں چاہتے کوئی ہم میں کچھ فیور نہیں چاہیے ہم سرے وہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ باعث نہ ہوں پارٹیسن رہے یعنی کہ صحیح میں نیوٹرل رہے کسی کو فیور نہ کریں کسی جماعت کے فراغمنٹس کو کن کٹوں کو کٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں ان کو اپنی اپنی ہر ایک کو اپنی اپنی پولیٹکس کرنے دیں یہ نہ ملک افورڈ کر سکتا ہے اس وقت اس طرح کی حالات نہ کراچی افورڈ کر سکتا ہے نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نہ کوئی شیسی جماعت افورڈ کر سکتی ہے this is یہ بہت important میں آپ سے کیونکہ مجھے بہت reliable sources سے پتا ہے پورے شہر میں وہ کل پوسٹر لگے بیبی زرداری کے ایسے آج ہی وہ allowed نہیں ہے جی کسی اس پہ log یا election commission کا کیا کہتے ہیں وہ کسی اس پہ allowed نہیں ہے public property پہ لگانا allowed نہیں ہے پورے شہر میں بیبی زرداری کے اور سعید غنی کاسخیلی کے فوٹو لگی ہوئی ہیں تو کراچی وہ تو ویسی پی ٹی آئی election جید گئی ہے اگر سعید غنی کاسخیلی کو market کرنا ہے آپ نے اگر یہ آپ کا candidate ہے نہ بھی ہے آپ نے تو نہیں لگا لیکن اگر آپ نے یہ market کرنا ہے فیس کراچی کے لیے جس کو local local government کیا وہ ministry سے خود نکالا گیا تھا کیونکہ وہ lack of performance جس کو باہر نکال دیا تھا وہاں سے خود ہی آپ نے اور یہ اگر آپ کا میر کا candidate ہے اور آپ یہ market کر رہے ہیں جس کی اوپر پولیس کی ریپورٹیں بنی ہیں آپ چلے جائیں پی ایس ایک سو چار میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا بھائی آپ کسی سے جا کے وہاں روڈ کے اوپر پوچھ لیں کہ یہاں یہاں ڈرگ پیڈلنگ میں کون involved ہے وہ آپ کسی سے پوچھ لیں وہ سیدھا نام لے لے گا کسی کو ڈر بھی نہیں ہے وہاں پہ میں رات وہیں تھا ساڑھے پالہ پونے ایک بجے چنے سر گھوٹ میں محمود آباد میں کسی سے پوچھ رہے ہیں آپ جا کے وہ سیدھا نام لے گا جی فران کا نہیں ہے ڈرگ پیڈلنگ اگر یہ آپ نے ڈرگ پیڈلر کا فیس بیچنا ہے کراچی میں الحمدللہ تحریکین صاحب کو پہلے سے ایڈوانس مبارک آپ ساری یونین کا ان سے جید گئے ہیں الیکشن آپ کا ہے لیکن ہم یہ دھاندلی بلکل برداشت نہیں کریں گے اس لیے میں آپ سے آجزانہ وان تو میں نہیں کر سکتا ہم تو نہتے لوگ ہیں وان تو وہ کرتے ہیں جن کے وہ بندگیہ ہوتی ہیں کوئی پاور ہوتی ہے ہم تو وان وان نہیں کر سکتے ہم آپ سے التماس کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے شہر کے لیے کہ یہ کام آپ نے نہیں ہونے دینا یا آپ نے روکنا ہے کیونکہ پھر ہم یہ نہیں روک سکتے اگر عوام جو کہ بڑی تعداد میں نکلے گی ووٹ دینے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو بڑی تعداد میں نکلے گی اگر اشتیال انگذی ہوگی نہ ہم کسی کبھی ہم نے جھگڑا کیا ہے نہ ہم کسی کو جھگڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم پورا من لوگ ہیں نہ ہم کبھی رگنگ کرتے ہیں نہ ہم کسی اب ہم نہ کسی کو رگنگ کرنے بھی نہیں دیں گے سکون سے الیکشن ہو جائے ایمانداری سے الیکشن ہو جائے سب ریزلٹ مان لیں اور اس شہر کی بہتری کیلئے کام کریں بہت بہت شکریہ علیہ السلام صاحب آپ نے کہا کہ یہ پھومی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو متعلقہ صاحب نے فوج اور انجر کا کرتو دیا ہے ساتھ ساتھ آپ نے کہا پھومی الیکشن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کی یہ پھومی الیکشن ہونے جا رہا ہے کیونکہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ بھی یہی چاہی کہ پورا من الیکشن ہو جمعاتی اسلامی بھی اسی طرح بھی چاہتی ہے سب سے انہیں کینڈیٹ آپ ہی لوگوں کے ہیں دیکھیں جب پیپرز پارٹی جو حکومت وقت ہے اور پولیس ان کے ساتھ ہے جب وہ نظر ان کو آ رہا ہوگا کہ وہ ٹوٹل ہار رہی ہے ہر طرف سے ان کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا انہوں نے بدماشی کرنی ہے انہوں نے سٹیٹ مشینری ریاستی مشینری استعمال کرنی ہے اور ریاستی دہشت گردی کرنی ہے لوگ اس وقت جس غم و غصے میں ہیں وہ یہ برداشت نہیں کریں گے میں اس لیے التماس کر رہا ہوں رینجر سے فوج سے وہ الیکشن کے دن پیس فل رہنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر سنسٹی پولنگ سٹیشن کو سنسٹیف قرار دیا جائے میں ابھی خط لکھ دوں گا الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے ابھی سائن کر کے بھیج دوں گا سب جگہ ریسیوینگ میں آپ کو ٹویٹ ٹویٹ کر کے میڈیا میں بھیج دوں گا ہر پولنگ سٹیشن سنسٹیف ہوگا اور سنسٹیف ہونے کی وجہ ہی ہے کہ یہ دھاندلی کریں گے ملیر کے سارے ملیر آپ جیت گئے چار یا پانچ پولنگ سٹیشنوں میں انہوں نے دھاندلی کی وہاں بلال غفار کی پٹا ہی لگائی ٹی وی کی اوپر چلا آپ کے چینل پہ سب سے زیادہ چلا کہ وہ مار کون رہا تھا یہ بھی نظر آ رہا ہے اور مار کھا کون رہا تھا یہ بھی نظر آ رہا ہے آج تک اس کی ایف آئر نہیں کٹی میں تو آپ کو وہاں کئی تھا ہی نہیں میں تو اس حلقے میں ہی نہیں تھا لو جی وہ لکھ رہے ہیں علی زہدین نے وہ اسلحہ لے کے گھوم رہا تھا میں اسلحہ لے کے گھوم رہا تھا سو یہ اس طرح کی بےہودگیاں کریں گے اور ہم سب کے اوپر جو ایف آئی آرے کٹاتے ہیں پہلے سے اور یہ یہ جو ابھی بھی ہم بھگت رہے نا دہشت گردی کی ایف آئی آرے میں تو دو بھگت رہا ہوں تو آہ اس کے اوپر تو سادھی نہیں کٹتی ان کے اوپر یہ بندے مار دیتے ہیں نہیں کٹتی سو یہ کرنے جا رہے ہیں علی بھائی آپ نے کہا کہ خونی الیکشن ہوگا آپ جب ووٹرز کو ڈھرا لیے ہیں کیونکہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ نکالیں ان کو لے کر جائیں تاکہ ان کی کامیابی یقین ہی ہوگا اس طرح تو ووٹر ڈر جائے گا اگر آپ جائیں جائے ہم ہم شہری ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایک شیاسی سے ماتے ہیں ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ہم ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں امن و امان کیا یہ میرا ایزا شہری کیا یہ میرا کونسٹیٹوشنل رائٹ نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے کہوں کہ مجھے میری پروٹیکشن کی جائے جب میرے ووٹرز کی جو بھی ووٹر ہے جس جماعت کے بس کی پروٹیکشن کی جائے کیا یہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں صاف اور شفاق الیکشن مانگوں کیا آئین مجھے یہ اجازت نہیں دیتا یہ آئین مجھے اختیار نہیں دیتا کہ میں صاف اور شفاق الیکشن مانگوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ان کے پلان کا اگر مجھے پلان کا پتہ نہیں ہوتا ہے میں یہ بات ہی نہیں کرتا میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں لاکھوں کی دادات میں لوگ نکل رہے ہیں ووٹ دینے تحریک انصاف کو آپ نے الیکشن یہ ہمارے کیمپوں میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیئے تھا آپ کو میں ایک بات بتا دوں چلیں اور نواب شاہ میں دو دن کیمپ لگا ہے نواب شاہ میں سب نے ویجولز دیکھی اس کی آپ کو پتا ہے دو دن نواب شاہ میں کیمپ لگا ہے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم کارٹ خود چھاپ کے دیں گے پیسے رہانے کے پچاس روبر نے کارٹ کی نہیں لیے چوبیس ہزار میمبر بنائے تحریک انصاف کا چوبیس ہزار ریجسٹرڈ رابطہ ایپ کے اوپر چوبیس ہزار میمبر بنائے نواب شاہ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے یہ سب سے بڑی بیماری الیکٹرو کیا ہی ہے میرپور خاص میں تین دن کیمپ لگا ہے پہلے دن ساڑھے تین ہزار بنے تھے دوسرے دن ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار بنے سے اور کل کا مجھے ریزلٹ آ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گا میرپور خاص میں بھی ٹوٹل کتنا ہوا ہے کراچی کا بھی ہم کمپائل کر رہے ہیں یہ لوگ کیوں ممبر بنے آ رہے ہیں بھائی پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے بھی تو کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں تو لوگ بول رہے ہیں موسیقی علید علی صاحب یہ بجاتی اتخاب آپ بنے جانے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کچی سٹ آؤ جیدیں گے میرپور مانے کے لیں گے دوسرا کو سمجھتے ہیں کہ ایک ایک راک یہ ہے کہ ایم کی ایم ابھی دوبارہ ہائی پورڈ میں جاری ہے جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ ہم جیتیں گے کے نہیں جیتیں گے جو شہر کی فضاء ہے جو سیاسی ہوا ہے پورے ملک میں جو جو یہ الیکشن ہوئے ہیں ابھی جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں اس سب کو نظر آتا ہے دیکھے کہ کدھر جا رہا ہے ووٹر ووٹر کدھر کھڑا ہے آپ کا تعلق اگر کسی اور سیاسی جماعت سے وہ آپ کا ایک آئینی اور آپ کی مرضی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے منڈیٹ فالو کرے یہ کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن لوگ پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف قائل ہو چکے ہیں وہ جو نیریٹیو عمران خان صاحب کا ہے جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے وہ گھر گھر پہنچ گیا ہے دنوں نے سندھ بھی پہنچ گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا اور یہ ہماری الیکشن بائی دوئے ممبرشپ کیمپین رکی نہیں ہے یہ ہم جا رہے ہیں پندرہ تاریخ کی الیکشن کے بعد ہم سکھا لڑکانا خیر پور گھوٹ کی ہم گاؤں گاؤں زلا زلا یوسی یوسی تک جائیں گے اپنی ممبر سادھی مہم لے کے ہم رک نہیں رہے اس کی اوپر یہ تو ہم نے بریک لیا ہے کیونکہ پندرہ تاریخ کو الیکشن ہے جو آپ نے بات کی اور مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الیکشن صاف و شفاق ہو مجورٹی آف ڈے ٹاؤنز انشاءاللہ تحریک انسام چیتے گی جہاں تک آپ کا سوال دا طالت بھائی یہ ہم الیکشن کے بعد اناؤنس کریں گے کسی اور جماعت نے تو نہیں کیا آپ ہمارے سے کیوں پوچھتے ہیں بار بار جماعت اسلامی کے علاوہ ان سے پوچھیں جماعت اسلامی نے کیا ہے حافظ بھائی سے اب حافظ بھائی میرے بڑے چاہے دوست ہیں ہم نے دوہزار پندرہ میں ساتھ الیکشن بھی لڑا ہے بلدیاتی میں جوائن لیکن حافظ بھائی سے میں بڑی آجیزی سے یہ کہوں گا کہ حافظ بھائی یا جماعت اسلام پورے شہر میں آپ نے سراج جو لگی تو ایک تصویر بھی نہیں لگائی لیڈر تو آپ کے وہ ہیں یعنی کہ آپ نے بڑی اپنی زبردست مارکٹنگ کی ہے سراج بھائی کی تو ایک تصویر بھی لگائی اور بڑے مجھے کی بات یہ ہے کہ حافظ بھائی اتنے بائی الیکشن ہوئے اس شہر میں محمود مولوی کا ہوا قرنگی میں ہوا ملیر میں ہوا اس سے پہلے آریف علوی صاحب کی ڈاکٹر صاحب پریزینٹ صاحب کی سیٹ پہ ہوا خان صاحب کی سیٹ پہ ہوا وہ شہداد قریشی جو عمران اسماعیل کی سیٹ پہ ساری سیٹوں پہ ہوا آپ کے باس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا نیشنل اور پروفنشل اسمبلی کا آپ الیکشن لڑڈ ہے ہم تو چاہتے ہیں آپ ہمیں آپ سے آپ کی آہ یعنی کہ ہمیں آپ ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے ہمارا سیاسی اختلاف ہوگا لیکن ہمارا آپ سے یہ کوئی ایسا اختلاف اب نہیں ہے بڑا ٹھیک ہے ہمارا آپ کے ساتھ ہم پیار محبت کا رشتہ ہے لیکن آپ کو پتا ہوا اس وقت آپ کی سر آپ کے طرف نہیں چل رہی آپ نے سوال پہلے ہی پہلے ہی بتائیں کی باری ہے ہم آپ سے میر کے کہنے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہے کہ دو دو تین تین روز اپنے آپ کو میر پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں لیکن میرا سوال پوسرا ہے کہ آپ نے کنکٹا اور یہ جتنے نام دیئے یہ سب ہی سب کو پتا ہے یعنی جب دو آزار اٹھار میں آپ کے حکومت بنی تھی یہ سارے درشتگرد نامینیٹ تھے ہم ہم تو لکھتے رہے ہمیشہ اٹھ کے بارے جیدی آپ کا تو اچھا لکھتے رہے ہیں لیکن آپ آپ نے آپ یہ سارے درشتگرد یہ کنکٹے یہ کمانڈو یہ سب حکومت میں شامل کیسے کیا ہم نے کسی کمانڈو کو نہیں شامل کیا دونوں میں آپ کو میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں دونوں سوالوں کے جواب سے بڑے آسان ہے یہ میں پہلے دیتے کہوں میں آپ کو دے رہا ہمارے دو سو اکتالیس چیئرمن کی کینڈریٹ ہیں اس میں کچھ ہمارے کافی سینئر میمبران ہیں پھر دوز بھائی سینئر ہیں خورم شہر زمان سینئر ہے اشرف قریشی سب سے سینئر ہے اور بھی کافی سینئر الیکشن لگ رہے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی کہے وہ اپنے آپ کو میر کا کینڈریٹ ڈیکلیئر کرے اس سے یعنی کہ خواہش کرے وہ فیصلہ پارٹی کرے گی الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد جب ہمارے پاس مجورٹی یونین کاؤنسلز آ جائیں گی اس کے بعد ہم سب سے بیٹھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کراچی کون سمال سکتا ہے دوسرا جو آپ نے بات کی دیکھیں ہم نے الیکشن تو دوہزار اٹھارہ میں بھی ان کے خلاف لڑا تھا اس کے بعد وہ چھے سیٹیں لے کے آئے اور ہماری کوالیشنگ گورنمنٹ کا ایسا بنے ہم نے ان کے اوپر کیسز نہ ہم نے تو کوئی کیس نہیں ماف کیا ان کا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی کیسز ان کے اوپر ماف کیے ہم نے بلکہ ہم نے ان کو ساتھ مل کے اگر کوئی بدل کے آنا چاہتا ہے اور آ کے اچھے کام کرنا چاہتا ہے ہم کیوں منا کرے اس کو جو ان کے اوپر کیسز ہیں جو پہلے کے بنے ہوئے وہ جا کے کورٹ سے وہ اپنا ریلیف لیں ہم نے تو نہیں ریلیف دینا ہماری حکومت کی سب سے ایک پوزیٹیف پوائنٹ یہ تھی کہ نہ ہم نے کبھی law enforcement کے ہاتھ interfere کیا ہے نہ ہم نے کبھی جا کے کسی کو کہے کہ یہ وہ نیب میں interfere کیا ہے پرابلم ہی ہے تھی اگر شاید یہ کرتے ہیں نیب انڈر ہوتی جیسے خان صاحب نے کئی تفاق آئے تو یہ حال نہیں ہوتا کراچی جو ہے وہ دنیا کے پانچ میں وہ ایک آئکانومی ایک نا انٹیلیجنس یونٹ ہے نا وہ جو ایک آئکانومیس کا فیفت ورس لیویبل سٹی ہے پانچ ماں شہر دنیا میں کب سے خراب رہنے کے لیے کراچی تو ایسے نہیں ہوتا ہم یہ نہیں اومنی گروپ کے اندر باہر گھوم رہے ہوتے سارے بیٹھ کے جیلوں میں ہوتے ہی ہیں ان کو تو چھوڑا گیا اور ساروں کو پتہ ہے کس نے ڈیل کی ہے خان صاحب تو کلیر نہیں کیا چکے ہیں وہ جو ہمارے پچھلے آرمی چیف تھے وہ یعنی کہ انہوں نے وہ ڈیلیں کاٹی ہیں اب کی ہیں کی ہیں ٹھیک ہے بکتیں ہیں آگے پڑھیں لائف گوز آن آگے پڑھیں اور انشاءاللہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے